موسیقی آداب ناظرین نیوز سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہیں بینگلو شہر میں محترمہ کوسر نسار صاحبہ کی جانب سے رکھا گیا شاندار فری میگا ہیلتھ کیم دوہزار چوبیس بڑی پرسکون انداز میں منقید کیا گیا جس میں ہزاروں مریضوں نے شرکت فرما کر اس کیم سے بڑی اچھے طریقے سے استفادہ حاصل کیا جی ناظرین تیس جون دوہزار چوبیس بھروزی اتوار خدوص صاحبیدگا گراؤن مسجد قادریہ کے پاس ملرز روڈ کانٹینمنٹ ریل وی کورٹرز بنسن ٹاؤن بینگلور میں صبح نو بجے سے شام کے پانچ بجے تک شاندار فری میگا میڈیکل ہیلتھ کیم محترمہ کوسر نسار کی جانب سے منقید کیا گیا تھا جس میں دیر سے دوہزار لوگوں نے شرکت فرمائی اور فائدہ حاصل کیا فری میگا ہیلتھ کیمپ میں کئی سارے چیک اپس رکھے گئے تھے جیسے کہ ڈائیبوٹیز کنسلٹیشن بی پی چیک اپ کنسلٹیشن کمپیٹرائز چیک اپ کنسلٹیشن جنرل دوائیاں میڈیسنز خواتین کے لیے کینسر ڈائیگنوزز ای سی جی وغیرہ وغیرہ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر شریک ضرورت مند لوگوں کے لیے مفت دوائیوں کے ساتھ مفت چشمے بھی انہیں دیے گئے محترمہ کھوسر نسار ان کی پوری ٹیم سبھی سپانسرز کی محنتوں کاوشوں کے چلتے یہ فری میگا ہیلتھ کیم دوہزار چوبیس بڑے ہی خوبصورت انداز سے کامیاب ہوا بتا دیں کہ یہاں اس کیمپ میں کئی سارے لوگوں نے شرکت فرمائی جیسے کہ جنہیں کان کی پرابلمز تھی آنکھوں کے مسئلے پرابلمز تھے کینسر پیشنس کیڈنی پرابلم پیشنس جیسے کئی سارے اور بھی مسئلے مسائل کے ساتھ انگرمت لوگوں اور مریضوں نے یہاں پر شرکت فرمائی جنہیں چیک اپ کرنے کے بعد دوسرے دن ہاسپٹل لے جا کر ان کا مفت علاج کروایا گیا جس کے لیے محترمہ کاؤسر نسار صاحبہ تعریف کی حق دار ہیں اس فری ہیلتھ کیم میں آنے والے تمام لوگوں اور یہاں کے انتظامات کی ذمہ داریوں کو جناب سوہل نسار اور سلمان نسار صاحب نے بخوبی انداز سے نبھایا یہاں پر کئی سارے اچھے اچھے نامی گرامی ڈاکٹرز موجود تھے جن کے ہاتھوں یہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں اور پیشنس کا چیک اپ کرتے ہوئے ان کی پرابلمز کو دور کرنے کی بہترین کوششیں کی گئیں بتا دیں کہ اس فری میگا ہیلتھ کیمپ کے ارگنائزر محترمہ کاؤسر نسار صاحبہ صرف ایسے ہی کیمپس نہیں رکھتی بلکہ لوگوں کی قدمت کرنے کی نیت سے فری جوب میلہ بھی رکھتی ہیں اور ساتھ ہی رمضان میں فری ریشن کٹس بھی ان کی طرف سے ضرورت مندوں کو تخصیم کیا جاتا ہے لہٰذا اس ادارے اور محترمہ کوشن نسار صاحبہ کی پریزیڈنسی کی طرف سے خوم و ملت کی اچھائی اور بھلائی کے لیے ایسے ہی اور بھی کئی سارے نیک اور اچھے کام کیے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہو جانتے ہیں اس شاندار میگا ہیلتھ کیمپ دو ہزار چوبیس کی مزید تفصیلات پریزیڈنسی پاؤنڈیشن کی طرف سے کاؤسر نسار میگا ہیلتھ کیمپ میں آنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہاں پر it is very important for me to mention that a lot of people have helped us in organizing this ہیلتھ کیمپ and I want to thank each one of them سوغاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جس طریقے سے پوری اس ویبستہ کو یہاں پر بالکل اچھی طرح سے چلانے میں ان کی اور ان کی ٹیم کی طرف سے مدد کی گئی ہے ہم اس کے لیے تہے دل سے ان کا شکریہ کرتے ہیں اس طریقے کی کوششوں میں جب کوئی ساتھ آتا ہے تو نیکی کے اس کام میں ساتھ آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much بہت خوش ہوئی کہ ہمارے قوم کے لیے اتنا کر رہے ہیں اور اسے ہر منتلی ایک ایک کیمپ رکھنا چاہیے کیونکہ بہت گریب لوگ ہیں جو افرٹ نہیں کر سکتے اور یہ فری کیمپ جو لگا ہے بہت الحمدللہ پرسیٹنسی فونس دیشن سے کوسر نسار الحمدللہ بہت اچھی اچھا کام کیا ہے ہر منتلی رکھنا چاہیے بہت سوڑ لوگوں کو بہت آدمیوں کو فویدہ ہو رہا ہے الحمدللہ بس تو یہاں کا آرینجمنٹ آرینجمنٹ الحمدللہ بہت اچھا ہے ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ادھر ہر کوئی اپنے خوام کے لئے کام کر رہا ہے ہر ایک کے لئے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی میں بھی در چکپ کے لئے آیا الحمدللہ فسیلیٹیز بہت اچھی ہے تو یہ جو بیسک چکپ اگر یہی چکپ باہر کروانے جائیں گے بہت پیسہ لگے گا گریموں کے لئے بتا رہا ہوں گریموں کے لئے بہت فائدہ ہوا ہے ہمیں ہمیں ہمارے شوہر کو ہاتھ پیشنٹ ہاتھ 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 کیمپ ڈال کو ہنگر کو بلنے میں ہمیں آئے تو ڈاکٹر بلے ہم فری کرتی ہیں تمہیں جید اسے چلو کر کو بلکو سوام بس آتی ہے کیمپ کے زریعے ہمیں جاری سوا منجھے پانچ بیٹیاں منجھے انہوں ہمارے گھر میں ایکیت جنہ کمانا والے اور بھاڑا بننا گھر کرا کرا یا سبھی انہوں اکیت چھے کیا کم کرتی ہیں آپ کے شوہر آٹو چلاتی کتے سال ہون کو ست سال ہوگا ست سال 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 کر جید دعاو میں ہمیں ٹیسٹنگ نہ کر لکھ مہینہ میں ایک مہینہ دوائی کھاتی ایک مہینہ نہیں کھاتے پینڈنگ گھر دوائی گھر کھر خرچہ پورا کرنا نا اس لئے پہلت اللہ رسول ہی تو اب یہاں الاج کرتی گر بولی کیا کیا پیسے چارج کرتی نے فری کر بولی میڈم میڈم سر انجوگرام دکٹر اس میں ہمیں سبعانی کیستے تیار ہی دعا کرو کامی بھی اللہ ضروری ہے جی ایسے کام پہ لگنا بار بار ضروری ہے ضروری ہے ایسے کام دلنا جو بھی جنے انتظام کریں اللہ انکو اچھا رکھو اور ترقی دیں ان کی کوشش مکامی بھی کریں دیں اللہ رسول کے حکم سے جو آج لگا ہوا ہے یہ پبلک کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں آج بیمار ایسے آرہے ہیں کہ خود انسان کو نہیں پتا چلتا کہ میرے اندر کیا ہے ہم باہر اچھا رہتے ہیں لیکن اندر کینے بھی کیمپ لگا رہا ہے اللہ ان کی عمر کی حیاتی بڑھان دیں اور جو بھی میرا انٹرو وی لے رہے ہیں اللہ ان کو اچھا رکھیں دیں اور آج کل کی ضروری چیز ہے ماشاء اللہ پہ کیا آستے ہیں میں بھی جنرل چکپ کے لیے آئی پورے آئی ٹیسٹ کرائی میں تھائرہ کاف کے لیے یہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے بی پی شگر سب نارمل نکلا یہ میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے کچھ نہیں ون روپی بھی نہیں لیا یہ سب فری آف کاس دیئے ہیں لوگ بار بار کر رہا ہر مہینہ کرے تو بھی لگتا ہے پبلک کے لیے بہت بہت رین ہے بہت رین ہے پبلک کے لیے ہزاروں روپے لیتے ہیں ہزاروں روپے ہاں ون روپی یہ لوگ نے کیا ہیں اللہ ان کو خیر و برکت سے نواز آنگ کے پیíst ک wh females a lot of people cam with chest pain few people had already previous tenting was also done for few people and few people also had bypass surgery done so they're all doing well we have found 10 to 15 patients who had chest pain and who need angiogram so we are taking to such for free angiogram and free check up and فیٹریٹمنٹ آلسو اگر نارمل پیشنٹ اگر کچھ پولنس رہا ہاتھ ہے بلکر کسا ملوگانا کیا سنٹم سا رہا سو یلہف چسٹ پین چڑھنے سے دم دکھتا ہے پیر میں سو جسو نے آتا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا ایک بار ایسی جی چک کروالو بس کچھ چسٹ پین یا برتلسنس یا کچھ ایڈیما ہے تو کال اوتا ہے تو ایک بار ایسی جی کرانا بس ایک بار ایسی جی میں پتا چلے گا اس کے بااد بی 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 چک کرانا ہے اس کے بااد دیکھیں گے ایکو سب اس کے بااد دیکھیں گے the patient mostly came with the complaints of cataract diminution of vision we suggested according to the shiko levels and then the blood sugar controls we asked them to come to the hospital tomorrow so the patients will be coming here at 10 o'clock we'll pick them up from here and we'll be taking them to subtergiri to treat them for the cataract with surgeries it is free yeah it's free hey Dr.Avishay ko میں سبتہگری انسٹیوٹ سے ہو میں سپر سپیشالٹی دیپارٹمنٹ سے ہو ہم میں یہاں free service کرنے آیا ہے آج آج کل presidency بہت سارے پیشنٹس کو دیکھے ہیں ہم آج freely ہم جو بھی پیشنٹس کو refer کر رہے سبتہگری انسٹیوٹ کو سب کو free میں انویسٹیگیشنز کریں گے اور اس کے بااد اس کے حساب سے ان کے کارڈ پہ free treatment دیں گے آج جو پیشنٹ آیا تھے especially cancer پیشنٹ کتنے آیا تھے آہ کافی سارے آئے ہیں cancer پیشنٹ آئے ہیں کڈنی کے سارے پیشنٹس آئے ہیں ہم سب کو دیکھے تھے ان کے primary diagnosis بولتے ہیں اور that can be via pap smear primary prevention اور prognosis اس کے حساب سے کریں گے screening کرنے کے لیے یہاں پر pap smear وہ سب ٹیسٹ کیے ہیں اور جو بھی جس میں پوزٹیو نکلتا ہے اس کو hospital refer کیے hospital refer کرنے کے بعد وہاں پہ treatment کریں گے سرپاس کر لیڈیس ہونے انسان رہتا ہے انسان سرپاس کر لیڈیس ہونے انسان ایسے لیڈیس پوزٹیو ان کو ایک protocol رہتا ہے above 50 years usually 40 بولتے ہیں پر ہمارا انڈین سینیاریو میں above 50 سب کو every year pap smear کرنا ہوگا pap smear میں suspicion ہوا تو اس کے حساب سے biopsy کروانا ہوگا اس کے حساب سے ہم treatment protocol start کریں گے سب سے پہلے الحمدللہ it all went on very well they've had around 1500 walk-ins until now and many of them most of them have been selected in for surgeries and a number of them for free spectacles free hearing aids free medications so these are some of the freebies that we were able to provide to those many people who are in need and Prasensi foundation under the leadership of Kousel Nisar ma'am the chairperson of Prasensi foundation have been able to conduct and facilitate this beautiful event and get some of the best health providers in the city such as Ramayah Saptagiri Sparsh and so many of them Bangalore Netralaya for the Spanish check-up and we were able to do it very successfully lot of people have been benefited from this event end of the day this is in the most auspicious and religious place for us Muslims this is happening in the masjid kurdusab and on behalf of Allah's home so many people are benefiting irrespective of caste creed religion financial background gender many many people are being all from the almighty creator the main purpose was to also create the environment of oneness of unity togetherness harmony from our community to yours we are all created by the same creator we are all human beings end of the day we need to support help each other no matter what the situation is so kall subo inshaallah das bajee se pehle humara khadriya majid mech from ramaya and sabtigri especially buses shuttle chal re so joh joh loog select ho kohin free surgery ke liye free treatment ke liye either se das bajee se pehle a ko transportation facility use karke humara volunteers be rengi amara staff be rengi to poora coordination and documentation support amara taraf se kare inge inshaallah zyadah it's all for free so alhamdulillah that is update i would like to thank honorable chancellor of presidency university dr. nisar amad sir vice chairman and swel amad saab for their continuous support and mentorship for this program and most importantly kaustani sar ma'am presidency foundation chairperson and volunteers of presidency university and volunteers of presidency college at bangalore university autonomous both have worked really really hard to ensure the smooth functioning of the event of the first the